بہت شکریہ آپ کے وقت کا اثر کہیے گا کہ کراچی میں روزانہ کی بنیاد پر اس قسم کے واقعات دیکھنے کو آ رہے ہیں حراسکی کی اتنی سارے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں تو پولیس کا اس حوالے سے کیا پولیس نے کاروائی کرنی ہے اس حوالے سے آپ نے کیا انسٹرکشن گئی ہے پولیس کو یہ پانچ پانچ چھٹی کسٹر ہے ہم سبت بہت ہی سیدھت کام کر رہے ہیں میں نے آئی جی ایڈیشن آئی جی پولیس کراچی کو بھی میں نے خوب بات کی ہے جی ایڈیشن آئی جوان ہواں کے سیدھتے وہ بھی اس کو بتا گیا ہے ہم ایک دن میں فضلوٹ ٹیس کرنے میں پوری پولیس فورس میری ان پہ ہمارا کوئی کمپرمیز نہیں ہے اور یہ ہے جب جوہے میری بہن داد کرنے میں دلکل وہی وجوہات ہیں کہ ایک تو فرسٹیشن بہت زیادہ ہے اس کے بعد ایک ایک اکنومک سوچل اکنومک قابلن چاہ رہی ہیں وہ ہیں برگیری صاحب کیسے 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 کریں گے تین ماہ میں سات واقعات ہیں اور سات میں سے صرف ایک کی تو تصدیق ہے دوسرے کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کو پکڑا گیا ماسک لگا کے لوگ باہر نکل رہے ہیں یہ جو شخص ہے یہ ہلمٹ پہن کے نکلا ہوا ہے سیف سٹی کراچی میں اگزیس نہیں کرتا اس کی ٹریکنگ کیسے ہے سر زرہ مجھے سمجھائیے گا اس کی وجہ سے ہم نے سیف سٹی کراچی کے لیے پور ایک نیا مصبوع بنا لیے پینہ ٹیسی کو ہمیں کونٹیک دے لیے ٹیسی ون تیار ہو گیا ہے اور اس میں ہم پہلے چھے مہینے میں تیرہ سو کیمرین نئے آئی پاور لگا رہے ہیں دو ہزار جو پہلے لگے میں کیمرین کو ساتھ ڈب کے لیے کر کے ہم چیپی آفیس میں اس کو پرو کنٹولر بنائے میں وہ کریں گے تاکہ یہ کوئی بھی مجھے میں کہاں سے گھر باتا ہے اور کہاں جاتا ہے ہم پورا سوہر رہتنگ کاملر رہتنگ کریں گے ان کو بھی ہم نے دیر جی کو ایسی کو ایسی کو وارننگ دیئے کہ آپ نے اس کو مجھے یہ ایک ایس کیس ہے لیکن بریگیڈی صاحب دیکھیں جو لوگ کراچی کے ڈائنیمکس کو سمجھتے ہیں ان کے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے راشت منہاس روڈ سے یہ شخص رائٹ لیفٹ ہو کے بھائیوے کی طرف چلا جاتا ہے وہاں کچھی آبادیاں ادھر دوسری طرف نکل جاتا ہے تو ائرپورٹ کی طرف شارعہ فیصل کی طرف کئی یہ تو ایسے ہے جیسے بھوسے میں آپ سوئی ڈھونڈ رہے ہوں کراچی میں یہ کیسے پاسیبل ہے کہ آپ ایک شخص جس کی شناخت بھی کوئی نہیں ہے اسے ڈھونڈیں گے لیکن یہ بات یہ ہے کہ کوئی چیز پاسیبل نہیں ہے کار میں نے بڑی سخت اس کو میں پرسنی بہت فالو کرنا ہوں اور یہ ایک اتنا انتہائی افسور صاحب انٹرین ہے کہ اس کو ہم کسی خانت میں بھی نہیں چھوڑیں گے آپ کو میں آپ انقریب آپ کو بہت اچھتے بارے میں خوش خبر سناؤں گا تین چار دن بات سر میں اس پر آپ کا فالو اپ لے لوں گا بہت شکریہ تینکی سو مچ